موسیقی اسلام علیکم ناظرین جنرل امجد شیپ کے پروگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیار گندل ناظرین آج شکر پڑی ہیں پریٹ گراؤنڈ میں پاکستان ڈے کے حوالے سے جو تھا وہ ایک پریٹ کا اور ایک تقریب کا انقاد کیا گیا اور اس تقریب میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں جہاں پہ ترک سولو اور فوجی بینڈ کے علاوہ بہرین فلسطین ایراک سری لنکا اور ترکی کے جو پیرا ٹروپرز تھے وہ نظر آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ماضی کے بات کریں تو سعودی عرب کے دستے جس طرح سے پاکستان ڈے کے حوالے سے منعقد ہونے والی تقریب کے اندر شرکت کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آئے تو کیا پاکستان اور ترکی کے درمیان پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کچھ اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ان کے دستے شامل نہیں ہوئے یا اس کی کچھ اور وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈے کے حوالے سے جب تقریب منعقد کی جاتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ممالک ہیں ان کی نمائندگی ہمیں نظر آتی ہے ان کے جو سیکیورٹی ایلکار ہیں وہ یہاں پر اس پریڈ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنی کی برپور کوششیں کی وہ اپنی حکمت عملی بدلتا رہا اور وہ عالمی سطح کی اوپر پاکستان کو بدنام کرتا رہا اور جب بھی کچھ ڈیلیگیشنز ہندوستان کا دورہ کرتے تھے تو ہندوستان جو ہے پاکستان مخالف بیانات بھی ان سے دلواتا تھا اور ان کے کان بھی بڑھتا تھا ہندوستان نے برپور کوشش کی کہ پاکستان کو عالمی سطح پر سفارتی سطح پر تنہا کیا جائے تو کیا ہندوستان اس میں مکمل طور پر ناکام رہا یا اس کو کچھ نہ کچھ کامیابیاں بھی ملی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج تقریب کے دوران پاکستان کے جو صدر ہیں ڈاکٹر آرف علوی ان کا ایک بڑا ایم بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کی قیادت جو ہے مذہبی انتہا پسندی کے سیاست کو ترک کر دے یہ جب ہم بات کرتے ہیں مذہبی انتہا پسندی تو پاکستان کے اوپر بھی دہشتگردی کے اپی سنٹر ہونے کا لیبل لگایا جاتا تھا پاکستان کے اندر بھی مذہبی انتہا پسندی کی بات کی جاتی تھی تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر اگر اس خطے کے اندر کوئی مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے اس کو بڑھا رہا ہے تو وہ صرف ہندوستان ہے یا کچھ اور ممالک بھی شامل ہیں اور پاکستان کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان بھی مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتا رہا یا ہوا دیتا رہا اس میں کس حد تک حقیقت ہے اسے چاہیے اور اگر واقعی یہاں پہ انتہا پسندی کی کوئی بات تھی تو اس کو کون ہوا دے رہا تھا کون ہوا دے رہا تھا اور اس سلسلے میں جو ریاست پاکستان تھی اس نے کیا کردار ادا کیا اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جب افغان امن عمل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے پھر اس کے بعد جب انٹرا افغان ڈائلاغ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے افغانستان کے اندر مستقل امن کی بات کی جاتی ہے تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ان تمام تر سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمیں نفی میں ملتے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاغ کا مستقبل آج بھی غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہے امریکہ کو بہت اچھے طریقے سے یہ معلوم ہے کہ ہندوستان افغانستان کے اندر رہا ہے کہ افغانستان کے سرزمین کو پاکستان مخالف کاروائیوں میں استعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ افغانستان میں اور یہ جو افغان عمل معاہدہ ہے اس کے حوالے سے بھی وہ ایک ہندوستان کے کردار کو سامنے رکھنا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہندوستان ہے اس کا کردار برحال موجود رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم پشرفت ہوئی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو ماسکو میں کنفرنس ہوئی اس کے اندر پاکستان نے شرکت کی پاکستان کے ساتھ ساتھ افغان حکومت افغان طلبان چین امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ قطر نے بھی شرکت کی لیکن اس بار جو ہے دوہزار اٹھارہ کی ماسکو کنفرنس کی طرح ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی نمائندگی نہیں تھی سطح پر اس کنفرنس کے اندر موجود ہے لیکن دوہزار ایک اس میں ماسکو نے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا تو کیا اب یہ جو روس چین ایران اور یہ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں جو افغانستان میں امن چاہتے ہیں کیا واقعی ان کے سامنے اندوستان کا جو اصل اور غلیز اور قبل نفرت چیرہ ہے وہ بالکل آئیان ہو چکا ہے اور ان کو پتا چل چکا ہے کہ اندوستان جو ہے وہ صرف اور صرف افغانستان کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے وہ افغانستان کو غیر مستحقم دیکھنا چاہتا ہے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ وجہ ہے کہ یہ ممالک بھی آپ چاہتے ہیں کہ اندوستان کو افغان امن معاہدہ جو ہے اس سے اور یہ جتنی بھی صورتحال ہے افغانستان کے حوالے سے اس سے بھارت کو دور رکھا جائے اس کے علاوہ بھی ہم کچھ ہیں ہم ایشیز پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ناظرین دیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم نے دیکھا کہ شکر پڑیاں پریٹ گراؤنڈ میں پاکستان ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انقاد کیا گیا اور اس تقریب کے اندر جو ایک عام پاکستانی تھا اس نے جس طرح سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا اس کو بھی برپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا تو یہ جو آج پاکستان ڈے کے حوالے سے تقریب کا انقاد ہوا کیا یہ واقعی تقریب ماضی کے اندر جو اس طریقے سے تقریبات ہوتی تھی پاکستان ڈے کے حوالے سے ان سے مختلف تھی اگر ہاں تو کیسے اسی حوالے سے ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں شکر پڑیاں پریٹ گراؤنڈ ایک بار پھر بنا سب کی توجہ کا مرکز پاک سرزمین کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے والے ہر پاکستانی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین شکر پڑیاں پریٹ گراؤنڈ میں جوائنٹ سرفسز پاکستان ڈے پریٹ برپور جوش جذبے کے ساتھ منقض کی گئی کرونا وائرس کی موجودگی کو مدنظر رکھتے ہوئے شکر پڑیاں پریٹ گراؤنڈ میں قابل مثال اخدامات کیے گئے جہاں بہترین عملی اخدامات کی بدولت ایک عام پاکستانی شہری کے لیے سپیشل بائیو بابل میں رکھا گیا جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم امن اور جنگ دونوں حالتوں میں کسی بھی طرح کے خطرات کے باوجود اپنا دفاع کرنا بہ خوبی جانتے ہیں مارگلہ پاڑیوں کے دامن پر واقعہ شکر پڑیاں پریٹ گراؤنڈ دنیا کا ایک خوبصورت پریٹ گراؤنڈ ہے اور جب یہاں پاک سرزمین کے بہادر بیٹے پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ منظر دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے پاکستان کا حوصلہ پاکستان کا یقین ٹرائی سروسی سپیشل سروس گروپ کا دستہ آج منقے دونے والی اس پریڈ میں ترک سولو اور فوجی بینڈ بحرین، فلسطین، عراق، سری لنکا اور ترکی کے پیرا ٹروپرز نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی ان کی شرکت پاکستان مخالف قوتوں پر ایک زوردار تھپڑ ہے جو سفارتی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھتی تھی اور پریڈ بینیو کے دائیں جانب سے پزاک اسینہ چیرتے ہوئے داخل ہوتا ہوا سولو دور آج منقے دونے والی یہ تقریب صرف فوجی طاقت کے مظاہرے تک محدود نہیں تھی بلکہ آج کی اس یوم پاکستان پریڈ میں قرار دادے پاکستان کے حوالے سے بھی مختلف پہلوں کو تفصیلی طور پر اجاگر کیا گیا اور ان قابل فخر شخصیات کو برپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے پاکستان کے تشکیل کے لیے زبردست اور ناقابل فراموش قربانیاں دی آج کی یوم پاکستان پریڈ میں اس پاک سرزمین کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی سلام اور خراج تحسین پیش کیا گیا جو عام پاکستانی شہریوں کی بجائے پاکستان کی شان اور اس قوم کا فخر بن گیا یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ یہ پاکستان کے روشن مستقبل کا مو بولتا ثبوت ہیں پہلی پاکستانی خاتون ہے جو بوم ڈسپوزل سکوارڈ کا حصہ بنی اور کئی قیمتی جانوں کو بجایا رافیہ بیگ آپ پاکستان کی شان ہیں تو آپ کے پاس دو راستے تھے مایوس ہو جائیں یا جو ہے اس سے اپنی پہچان بنائیں اپنے پاؤں سے کائنات کی خوبصورتی کو سکیچنگ میں ڈھال کر یہ معاشرے کا ایک فال رکن ہے شاباش علی گوھر ہمیں آپ پر فخر ہیں آج کی اس پریڈ میں اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ پاکستان کی بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں پریڈ میں موجود لیڈی دستوں میں پولیس، رینجرز، اے این ایف اور اے ایس ایف کی خواتین اہلکاروں نے برپور شرکت کی لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر سنیلا تاشفین کر رہی ہے جن کا تعلق آرمی میڈیکل کور سے ہے الحمدللہ ایک قوم ایک منزل اسی لیے پاکستان دہشتگردی کی لپیٹ سے نکل کر سیاحت اور امن کی جانب آگے بڑھ رہا ہے پاکستانی قوم متحد ہے اور انشاءاللہ اسی اتحاد ایمان اور یقین کے ساتھ ہم ہر قسم کا چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار انشاءاللہ ایک قوم ایک منزل افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اس وقت امرسد موجود ہیں مہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد چویب جنسا بہت شکریہ آپ کا جنسا بات شکر پڑھییاں پریٹ گراؤنڈ میں پاکستان ڈے کی مناسبت کے حوالے سے تقریب کے نکاد کیا گیا اس تقریب میں ترک سولو اور فوجی بینڈ کے علاوہ بہرین فلسطین اراک سری لنکا اور ترکی کے جو پیرا ٹروپرز تھے انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی تو یہ جو پاکستان ڈے کے حوالے سے تقریب کے نکاد کیا جاتا ہے اس میں غیر ملکی جو ہلکار ہوتے ہیں ان کو کیوں شامل کیا جاتے ہیں اور ان کی شمولیت سے کس طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے یہ بات آپ اس کو میں کلیر کر دوں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے کہ سوشل میڈیا پہ بعض شرپسند بعض مفاد فرق اور بعض شاہل وہ یہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم کرونا کی ویکسین تو لانی سکے کرونا کی ویکسین جو ہے وہ ہمیں چائنہ سے مداد کے طور پر مل رہی ہے یہ خود نہیں بنا سکے اور پریٹ کے اوپر پریٹ کے اوپر اتنے عرب روپیہ خرچ ہو رہا ہے پریٹ کے اوپر اتنے عرب روپیہ جو کہا جا رہا ہے یہ انتہائی شرم لاک بکواس ہے اتنا خرچ نہیں ہوتا اور یہ آرمی اپنے بجٹ سے پورا کرتی ہے اور یہ بجٹ میں پہلے سے ریش ہدا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہر سال کا ایونٹ ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پورا مہینہ یا بیس دن ریہرسل کر کے ٹریکٹس کر کے تیار ہیں تو آخری وقت میں اس کو پوستپون کر دینا یا ختم کر دینا کہ جی آپ اس کو کینسل کر دیں منسوخ کر دیا آپ نے منسوخ کر دیں تو وہ منسوخ کرنا جو ہے وہ بھی آپ سمجھئے کہ پیسہ دو لگ گیا اور عمام دیکھنا چاہتے ہیں اصل چیز یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے جس کے لیے کوئی پیسہ آپ خرچ کر کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے وہ ہے آپ کے ملک کی شان اور یہ جو پریڈ ہوتی ہے یہ آپ کی آن بان آپ کی شان آپ کا دفاع یہ دنیا کو دکھاتی ہے اس سے دونوں فوائد ہوتے ہیں ایک تو آپ کے اپنے ملک کے عمام جو ہیں ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ اپنی افواج کے قریب آتے ہیں ایک انڈسٹیننگ بڑھتی ہے اور اس کے لیے اگر پیسہ خرچ بھی کرنا پڑے تو یہ چانگ جو ہے وہ کیلی فوجنے نہیں لڑنی وہ آپ کے عمام بھی ساتھ ہوتے ہیں تو عمام کے اندر اعتماد پیدا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے تاکہ آپ کے ملک میں دشمن کو دیکھ کے تو صرف اس کی باتیں سن کے لوگوں کے دل نہ بیٹھ جائیں بلکہ وہ محسوس کریں کہ ان کی افواج بھی تیار ہے ان کے پاس بھی جدید اسلحہ ہے اور وہ بھی ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں دوسرا یہ ہے کہ جہریت سے بچنے کے لیے دشمن کو بھی آپ نے ایک پیغام دینا ہوتا ہے جب دشمن آپ کی تیاری دیکھتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جہریت کرنا اس کے باس کی بات نہیں اور نہ ہی اس کے مفاد میں ہے کیونکہ وہ اس نے آپ کی قوت کا ایک جو آپ نے نمونہ پیش کیا وہ تو اس نے دیکھ لیا تو اس کی اہمیت اہمیت کسی جاہل کی سوچ سے تو بہت دور ہے لیکن جو باشعور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو اس پہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بجٹ میں پہلے سے شامل ہوتا ہے اور وہی ہر سال کے ایونٹ کے طور پر کیا جاتا ہے اور یہی آپ کے ملک کی عزت وقار اور اس کی شان کا مذر ہے لہٰذا ویکسین آپ کو ملتی ہے اس کے لیے آپ جد و جہد کرنے کوشش ہے وہ پوری دنیا کے حالات پر اس کا انحصار ہے وہ پریڈ نہ کرنے سے آپ کو ویکسین نہیں آ جائے گی کہیں آج پوری انسانیت اس مسئلے سے دو چار ہے اور ہر ملک بھاگا پھر رہا ہے ویکسین لینے کے لیے اور کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کو بڑی بڑی لمبی ڈیٹس دے رہی ہیں پیسہ بھی مو مانگا مانگ رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ اگر پریڈ نہ ہوتی تو شاید ویکسین مل جاتی ویکسین ملے گی انشاءاللہ اس کے لیے حکومت کام کر رہی ہے اور یہ پیغام تھا میرا ان جاہل حضرات کے لیے جو یہ سوال اٹھاتے ہیں اب آپ نے بات کی کہ باہر کی افواج کو کیوں یہاں پہ انوائی کیا جاتا ہے شامل کیا جاتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے بیشمار دوست ہیں دوست ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کئی جگہوں پر تعاون کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر فوج کے نکتہ نگاہ سے میں دیکھوں تمہارے بہت سارے ٹریننگ کے جو آدارے ہیں آرمی کے ان میں بہت سارے ملکوں کے غیر ملکی بچے یعنی بہت سارے اور ملکوں کے جو کیڈیٹس ہوتے ہیں جیسے پاکستان ملٹری اکیڈمی کو آپ دیکھ لیں ملٹری اکیڈمی میں تو کیڈیٹس ہیں لیکن ہمارے باقی بھی جو سکول آف آٹریل لی ہے جیسے سکول آف انفرنٹی ہے سکول آف آرمر اور آپ باہ کے بہت دنیا سے فائدہ اور استفادہ کر رہی ہے وہ ہے ہمارا ٹرزم کے انٹی ٹرزم آہ اکیڈمی جو ہم نے بنائی ہے ٹھیک تو وہاں پہ لوگ ٹریننگ کرتے ہیں سو آپ کی ایک دفاعی نکتہ نگاہ سے آرمی ٹو آرمی ایک ریلیشنشپ بنی ہوتی ہے اور اس کا مظر آپ کی دوستی آپ کا تعلق کا مظر ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہاں پہ کارگزاری بھی کر کے دکھاتے ہیں اپنی بھی جوہر دکھاتے ہیں ٹرکی ہمارا بڑا قریبی دوست ہے بڑا قریبی تعلق ہے اس سے اور ٹرکی کا میتر بینڈ جو جس نے آج مظاہرہ کیا وہاں پہ پریڈ گرون یہ تقریبا ہر سال یہاں آتا ہے جے اور یہ وہاں بھی جو جاتے ہیں ان کو ٹرکی میں جو میوزیم ہے ان کا انکرہ میں اس میوزیم میں جب وہ لے کے جاتے ہیں تو میوزیم کے جو لانز ہیں اس میں یہ بینڈ پلے کرتا ہے کیونکہ یہ تاریخی بینڈ ہے یہ یونیپارم بغیرہ سلطنے تو اسمانیہ کے وقتوں کی میں بھی جب ایک ڈیلیگیشن لے کے میں ایز ہیڈ آف ڈیلیگیشن میں گیا تھا ٹرکی نائنٹی نائن میں تو وہاں مجھے کی میوزیم جب دکھایا گیا تو وہاں پہ میتر بینڈ یہ پلے کیا اس اور میں نے جا کے اس کے لیڈر سے آشاد ملایا تو یہ ایک ان کا ان کا اپنی ایک سپیشیلٹی ہے جو وہ ہر جگہ دکھاتے بھی ہیں پاکستان میں خاص طور پر پچھلے کئی سالوں سے میرا اپنا اندازہ ہے کہ تیس پینتیس سال سے وہ اکثر اوقات ہر سال نہیں تو دوسرے سال وغیرہ وہ کسی موقع پہ میتر بینڈ کو بھیج دیتے ہیں یہاں تو یہ ایک دوستی کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دفاع میں شریک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ایک آپ مظاہرہ دیتے ہیں ایک یک جہتی کا مظاہرہ آپ کرتے ہیں افواج کے درمیان تعلق ہونے کی وجہ سے اور یہی پاکستان بھی کرتا ہے مختلف وقتوں پہ پاکستان نے اپنے پوجی اپنا بینڈ یہ مظاہروں کے لیے موسکو بھی بھیجا ٹرکی بھی کئی دفعہ گیا ہے اور اور بھی ممالک میں سعودی ریبیا میں تو بہت دفعہ گئے ہیں تو جن بھی ممالک میں ان ممالک سے کبھی بھی خواہش تاہر کی گئی تو پاکستان نے ساتھ دیا اور پاکستان نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہوا صحیح صحیح جن سب ہم دیکھتے ہیں کہ دو سال پہلے جو یہ پاکستان ڈے کے حوالے سے تقریب ہوئی تھی یا اس سے پہلے سعودی عرب جو ہے اس کے دستے وقتن فوقتن اس میں شرکت کرتے رہے آج ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے دستے یا ان کے پیرٹ روپرز ہمیں نظر نہیں آئے تو اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ بھی کہنا درست ہے کچھ لوگ اس کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کچھ جو تلقات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس طریقے سے ہمیں دیگر اسلامی ممالک کی نمائندگی تو آج پاکستان ڈے کی تقریب میں ملی لیکن سعودی عرب ہمیں نظر نہیں آئے اس کے دستے نظر نہیں آئے نہیں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جو آپ جتنے بھی ممالک نے حصہ لیا یہ ان میں ترکی ہمیشہ آتا رہے باقی تو اسی طرح کبھی کوئی آگیا کبھی کوئی آگیا ٹھیک وہ بزرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ ملکوں تو باہر سے نہیں بلوا سکتے ان کو کچھ تھوڑا بہت ہی ان کی ریپیزنٹیشن ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ آپ کچھ تبدیلی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بھی دنیا کو ایک میسیج جائے کہ صرف سعودی عرب ہی آپ کا دوست نہیں ہے اور بھی ممالک آپ کے دوست تو اس وجہ سے یہ ایک روٹین سی چیز ہے ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ سعودی عربیہ کے کانٹیجن جو پاکستان نے انوائٹی نہ کیا تبدیل نہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی وجہ ہے جن سب ہندوستان سفارتی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے برپور کوششیں کرتا رہا تو مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے یہ جس طریقے سے پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کے لیے سازشیں کی یا اقدامات کیے اس میں وہ ناکام رہا یا اس کو کچھ نہ کچھ کامیابیاں بھی ملی دیکھیں اس کی کامیابی جو تھی وہ محدود رہی سارت کی میٹنگ کی طرح کے لیے سارت کی جو میٹنگ ہونی تھی پاکستان میں وہ نہیں ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کنسنسس سے ہوتی ہے اگر کوئی ایک ملک بھی مخالفت کر دے ان میمبر ملکوں میں سے تو پھر وہ میٹنگ نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ بھارت نے اپنے زیرہ سر دو تین ملک جو بوٹان ہے اس کو اور بنگلہ دیش کو ان کو استعمال کیا انہوں نے بھی معذرت کی لیکن اگر ان میں سے صرف بھارتی معذرت کر دیتا تو تب بھی یہ میٹنگ نہ ہوتی اس کے حادث سے یہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو گئے بنگلہ دیش کے ساتھ پہلے کے نصف بہتر تعلقات ہیں اسی طرح نیپال کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں پھر آپ اگر دوسرے ممالک کو دیکھنے یہ امیجیٹ خطے سے ہٹ کے تو پاکستان کے تو تعلقات بہت اچھے ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ کوئی یعنی آئیسولیشن ماری تو بات ہی نہیں ایک آپ کے ٹریڈیشنل فرنڈز ہیں ملیشیا ہے انٹرنیشیا ہے یہ ترکی ہے سینٹرلیشن ریپبلکس ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کے بھی ابھی لیڈرز ویزٹ کر کے گئیں یہاں سے آدھروائی جان کے بھی اور بھی مسلم ورلڈ میں تو بہت آپ کا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے ٹرمپ جو کہتا رہا کہ جناب ہم سارے سی کرانے کے لیے تیار ہیں یہ آئیسولیشن کی نشانی یہ تو آئیسولیشن نہیں ہے یہ تو آپ کے ساتھ تاون ہے تو آپ کی اپنی بھی ایک خطے میں لوکیشن ہے جو اہمیت رکھتی ہے اور وہ دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے سے ان کے اپنے مفادات پر نقصان ہوگا لہٰذا وہ آپ سے تعلق رکھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ خطہ یعنی جو افغانستان کا نکتہ نقصہ ہم دیکھیں تو پاکستان کا ایران ٹرکی ریشیا چائنہ ان کے ساتھ بہت ہی قریبی تاون ہے تو کیا یہ آئیسولیشن ہے آئیسولیشن تو انڈیا پر مسلط ہوئی کہ ان ملکوں نے بھارت کو لکھنے کرائی اس معاملے میں تو یہ ایسی کہنے کی باتیں ہیں ٹھیک بھارت ایک خواب دیکھ رہا تھا موڈی صاحب کی ایک اپنی سوچ تھی ایک خواب تھا کہ ہم آئیسولیٹ کریں گے اس کے انہوں نے بڑے پاپڑ دے لے سی اور وہ انہیں پاکستان کے اوپر چھوٹے دہشتگردی کے الزامات وغیرہ لگائے اور ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اس وقت دنیا میں دہشتگردی کے خلاف ایک جنگ جاری ہے لوگ بڑا نفرت کرتے ہیں دہشتگردی کے خلاف ہیں بہت زیادہ تو یہ الزام آیت کرنے سے پاکستان جو ہے وہ تنہا جائے سی لوگ پاکستان کا بائیکارٹ کریں ٹھیک لیکن وہ ہوا نہیں کیونکہ لوگوں کو ہی اندازہ اور اب تو بالکل کھل کے اندازہ ہو گیا جب سے یہ آہ یورپین یونین کی یہ ڈس انفرمیشن لیب بارے لے کے آئے ہیں اس کے بعد تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ آپ کو آپ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی بیک پر پر بات کریں پاکستان تلکل ہر لحاظ سے ایک وائبرنٹ کنٹری ہے اور اس کے تعلقات وغیرہ دنیا میں بہت اچھے ہیں بڑے وسیع تعلقات جنرل صاحب اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں لا تعداد قربانیاں دی لیکن اس کے باوجود دنیا پاکستان کو دہشتگردی کے اپی سنٹر اور ہندوستان کو دہشتگردی کا وکٹم سمجھتی رہی کیا دنیا کی نظر میں پاکستان آج بھی دہشتگردی کے اپی سنٹر ہے نہیں اپی سنٹر نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے اس میں دو عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا اور دو عوامل میں اب بڑی واضح بات ہے ایک ہمارا اندرونی کہ ہماری حکومت ایک ناکام نالائک حکومت تھی کہ اس نے کل بوشن جیسا آدمی ہم نے پکڑا ہوا اور وہ اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکے یہ لوگ ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ ایک مادرت خانہ فورن پالیسی تھی ہم دنیا کو بتائی نہیں سکے کہ بھارت جھوٹ گولڈ ہے بلکہ ہم تو بھارت کی بات سننے کے بعد اپنے ملک کے اندر کاروائی ہم نے شروع کر دی ایف آئی آریں درج کرا دیں لوگوں کے خلاف پھر تحقیقات شروع کر دیں اپنی اداروں کے خلاف تو یہ تو مجرمانہ کام تھا جو ہمارے لوگوں نے کیا اس سے بھارت کو فائدہ پہنچا لیکن دوسری طرح یہ ہے کہ جو باہر کے عوامل تھے وہ یہ تھے کہ امریکہ جو کہ منافق ترین ملک ہے اس نے منافقت پہ اتنا کام جاری رکھا ان کے ناک کے نیچے بھارت پاکستان میں ٹیرزم کروا رہا تھا اور افغانستان میں امریکی بیٹھے ہوئے تھے افغانستان سے یہ ٹیرزم ہوتا تھا نہ امریکہ نے وہ بند کرانے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی اس کا نام دیا کہ یہ ٹیرزم جو ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے الٹا پاکستان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب افغان تالیمان جو ہیں ان کو آپ سپورٹ کرنے نہیں دوسرے لگوں میں وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان افغان تالیمان کے ساتھ لڑے جو ہم نے اوارڈ کیا یہ امریکہ کو پسند نہیں تھا کیونکہ امریکہ اپنی جنگ لڑوانا چاہ رہا تھا پاکستان سے یہ ایک چیز تھی جو کہ امریکیوں کو تخلیف دے رہی تھی دوسرے بھارت ہے وہ امریکیوں سے سی آئی اے سے محطاعت سے مل ملا کے تو کوئی نہ کوئی ایک فال فلیگ آپریشن کر دیتا تھا دنیا کو یہ کنوے کرنے کے لیے کہ ہم تو مظلوم ہیں تو ہم نے دفاع نہ کی اپنے مفادات کا دشمن بڑی ایکٹیو کیسن کی ڈپلومیسی بھی اور ڈرامے بھی رچاتا رہا امریکہ کی سپورٹ اس کو شامل رہی پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ پاکستان کسی طرح افغان تالیمان کے خلاف ڈڑے تو اس وجہ سے ایک امپریشن کیئٹ ہوا امریکہ اگر کہہ دے امریکہ سے بڑا جھوٹا نہیں ملک کوئی آپ کو یاد ہوگا کہ اراغ پہ چڑھائی کر دی یعنی وہ جھوٹی انٹیلیجنس انٹیلیجنس ریپورٹس بناتے ہیں سیریہ میں بھی انہوں نے یہ کیمیکل اتھیاروں کا کیا کہ سیریہ میں مارنا شروع کر دی ملے کسی جگہ سے نہیں اب چیز یہ ہے کہ وہ بار بار غرض ثابت ہوتی ہیں چیزیں اگر یہ کوئی تیسری دنیا کا ملک ہوتا اور اس کے انٹیلیجنس یہ غرض ثابت ہوتی اور کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کام کیا ہے اتنے لاکھ وندے مار دیئے تو اس ملک کو تو انہوں نے مل کے پھندہ ڈال دینا لیکن کیونکہ یہ سپر پار ہے اس کا ذکری کہیں نہیں کہ انہوں نے لاکھوں لوگ مار دی ہے جھوٹ بول کے اور یہی ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ وہ نیٹو کے ملک ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ہر جھوٹ میں آنکھیں بند کر کے شریک ہو جاتے ہیں انہوں نے ہمارے دیر دیتے ہیں اگر امریکہ کہے کہ یہ فران نے یہ حقیقی ہے سارے کائیں کائیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یہ لوگ بلکل ٹھیک تو اس وجہ یہ دنیا اپنے مفادات کے روشنی میں چلتی ہے اور اس میں اخلاقیات نہیں ہیں جھوٹ فراڈ فریب ہر طرح کا جرم کو شامل بلکل ٹھیک تو پاکستان نے ہم نے آپ کو دو تین سال میں پاؤں پہ کھڑا کیا ہے بڑا بھارت کا بار بار ہم نے نام رہی ہے کہ یہ پانٹ فرائیڈ آپریشن کرتے ہیں پرائیم لیسٹر بار 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 بام کرتا رہے اور اس چیز کی وجہ سے فائدہ ہوا جن سب آج شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے ہر ایک پاکستانی کو برپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے علاوہ ایک عام پاکستانی شہری کا جو کردار تھا اس کے کردار اور قربانی کو آپ کیا سے دیکھتے ہیں یہ کہ سیکیورٹی کے اداروں کے تھے پولس کے رینجرز کے اور آرمی کے لوگ لیکن اس سے آدھے سے زیادہ کی تعداد جو ہے وہ عام آدمی کی عام شہری ہے جی عام شہری نے اس سے ان کے کاروبار تباہ ہوئے بعض لوگ زخمی ہوئے اپنے آدھا چلے گئے تو عام شہری نے بھی اس کا بڑا میں سمجھ دوں بوجھ اٹھایا بڑی تکلیف اٹھائی بڑی قربانی دی لہٰذا جب شہادتوں کا ذکر آئے تو عام آدمی کا بھی ذکر ہونا چاہیے اس میں جیسے آپ پشاور میں دیکھیں کہ بلور فیملی ہے ان کے حرون بلور اس سے پہلے بشیر بلور یہ لوگ شہید ہوئے پھر اسی طرح بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ریسانی فیملی ان کے بھائی وغیرہ وہ شہید ہوئے کئی لوگوں نے جو پرومننٹ حب وطن قسم کے پاکستانی جنہوں نے پاکستان کا ساتھ پاکستان کا پرچم اپنے سینے سے لگائے رکھا ان لوگوں کو جانے دینی پڑی اور انہوں نے کوئی ملال نہیں کیا کسی نے کوئی کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا اجازت بھی اپنے بڑے محدود وسائل کی وجہ سے کوئی بہت کچھ کسی کے لیے نہیں کر سکی لیکن کم از کم یہ تو کیا جا سکتا تھا جو آپ ابھی پریڈ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی بلکل کہ لوگوں کی قرمانیوں کا اطراف ان کی ان کو سرہنا حوصلہ افضائی کرنا ان کے انفاظ بولنا جی کم از کم اتنی حوصلہ افضائی تو عام آدمی کی کی جا سکتی ہے جس سے اسے یہ اندازہ ہو کہ قوم اور حکومت ان کی قرمانی کو بھولی نہیں ہے بلکہ ان کی امتردیاں ساتھ ہیں ان کی دعائیں ساتھ دیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جن سب آج تقریب کے دوران صدر پاکستان ڈاکٹر آرف علوی نے کہا کہ جنوبی ایشیا کی قیادت مذہبی انتحاب پسندی کو ترک کر دے جب مذہبی انتحاب پسندی کی بات کی جاتی ہے جنوبی ایشیا کی بات کی جاتی ہے تو اس خطے میں کیا مذہبی انتحاب پسندی جو ہے اس کو صرف ہندوستان فروغ دے رہے ہیں مذہب کا نام استعمال کیا ٹی ٹی پی نے طالبان نے جبکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا مرسنریز ہیں پیسہ کمایا جدادیں بنائی یہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں اور لا لشکر پالا ہوا ہے اس کو تنخائیں بھی دینی ہے تو جہاں سے پیسہ ملے گا ان کے لیے یہ کام کریں گے لیکن ہم نے ریجیکٹ کیا اس چیز کو ہمارے پاس وہ تمام علماء نے مل کے فتوے دیئے اور ایک پیغام بنایا جیسے پیغام پاکستان ہم کہتے ہیں اس نے ان سب چیزوں کو ریجیکٹ کیا کہ یہ انتہا پسندی غلط ہے اور یہی میسج ہم دنیا کو بھی دے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر خاصا کام ہوا پاکستان میں ابھی وہ جو بہت عرصے سے چلتا رہا کبھی شیعہ سنی مسئلہ کبھی یہ ریلوی اور اس کا مسئلہ فرقہ واریت کو آوا دینے کی پوشش کے گئے فرقہ واریت وغیرہ یہ چیزیں ختم ہوگئے بہت عقی اور جو تھوڑی بہت ہیں وہ بھی ختم ہوگی کیونکہ ایک آپ کا مسمم ارادہ ہے اس کو ختم کرنے آپ ایک رستہ اپنے پکڑ لیا اب اس پہ آپ چل رہے ہیں تو ختم ہوگا لیکن اسی اثناب میں ہم نے پچھلے ساتھ آٹھ سال میں دیکھا کہ بھارت میں مزلی انتہا پسندی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج بھارت میں اگر مندر کے نلکے سے مندر کے ان کے مندر کے نلکے سے کوئی پانی پی لے مسلمان تو اس کو جان سے ہاتھ دونے پڑتے ہیں یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ برملا کہا ہے کہ ان مسلمانوں کے یا اقلیتوں کے جن میں سکھ شامل ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں حقوق صرف مجورٹی کے ہیں مانورٹیز کو ان کے ساتھ رہنا ہے وہ خود اپنا رستہ بنائیں اور مذہبی انتہا پسندی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ آج وہاں پہ اگر کسی نے اپنی سیاست چمکانی ہے اگر کسی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حرضہ سرائی کرے وہاں یہ وہ چیز ہے جو کہ مذہبی انتہا پسندی اور اس میں ٹیرزم چھپا ہوا ہے اسی کی ذریعہ ٹیرزم بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں گور اکشا کے نام پہ جو سڑکوں پہ لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے مارا گیا یہ ٹیرزم نہیں ہے موب لنچیں اور اس کی ٹیرزم کی تو بے شمار مثالیں ہیں مہاب لیکن کشمیر ایک وہ علاقہ ہے جہاں پہ لگتار ٹیرزم ہو رہا ہے صرف مسلمان آبادی ہے اس کے خلاف جی بلکل ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے ریاستی دہشتگردی ہے لہٰذا آج کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو انٹرنیشنل ریپورٹس بھی موجود ہیں ہونریکس کی بھی اور مذہبی انتہا پسند ہی کی جی ایون امریکہ کے اپنے جو کانگریس کے تنگ ٹینک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جو عصو کے صورتحال ہے وہ بڑی گمبیر ہے وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ ہے تو یہ بھارت کو سوچنے کی ضرورت ہے انہوں نے جو نفرتوں کے بیچ بوئیں اپنی پاپولیشن میں اپنی آبادی میں اپنے لوگوں میں وہ اب سات اٹھ سال میں تناور درخت بن چکے ہیں اور وہ نفرتیں جائیں گی نہیں آسانی سے وہاں مذہبی انتہا پسندی رہے گی اس کی ایک وجہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جیسی بھی تھی ریاست میں افواج پاکستان نے ہمارے باقی سیکیورٹی اداروں نے اس کے خلاف جانگل لڑی بھارت میں ریاست ان کی جو ان کی افواج ان کے سیکیورٹی کے ادارے ان کی اپنے حکومت یہ انتہا پسندی کو پرووٹ کر رہے ہیں بلکل سرپرستی کرتی ہے یہ فرق ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ پیچھے دیلی میں جب فسادات ہوئے سال پہلے تو پولیس ہندو بلوائیوں کے ساتھ تھی ان کی موجودگی میں ان کی مدد سے مسلمانوں کو مارا گیا قتل و غارت کی گئی پھر عدالتیں ساتھ ہیں جب عدالتیں انصاف نہیں دیتیں اور وہ انصاف ان کا یہی ہے کہ ہندو کو جن کا جو مذر میں ان کے ساتھ ہیں اس کو بری کرنا ہے آپ نے تو ہر قتل میں جہاں مسلمان قتل ہوا اور ہندو نے ہندو قاتل تھا جی وہاں انصابتی نہیں ہوا وہاں تو وہ اس کو ہندو کو جو قاتل ہے اس کو بری کر دیا گیا جی تو جب معاشرے میں ریاستی مشین لی آپ کے جرم میں شریک ہو آپ کے ساتھ اور ریاستی عدالتیں جو ہیں وہ آپ کو تحفظ دیتی ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کوئی صدا نہیں ملے گی صحیح تو پھر یہ کام کیوں نہ ہوگا یہ تو چلے گا تو جب تک وہاں پہ کوئی ایسی حکومت نہیں آتی جو اس چیز کو کچلنا چاہے کچلنے کا کام کرے اور ایسی عدالتیں ہوں جو کہ مجرموں کو صدایں دیں انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کریں تو اس وقت تک تو یہ چیز نہیں ہوگی لیکن وہ گزرتا جائے گا وہ گزرتا جائے گا یہ چیز اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر یہ بڑا مشکل ہوگا کسی کے لیے اس کو کنٹرول کرنا کیونکہ یہ تھوڑی آبادی نہیں ہے ہندو کی آبادی وہاں پہ ایک عرب سے زیادہ ہے کوئی ایک عرب دس کروڑے یہ پندرہ کروڑے باقی اقلیت ہیں تو اقلیتیں جو ہیں ان کو لڑکے اپنا حق لینا ہوگا ان کو جہت کر کے اپنے آپ کو منوانا ہوگا اگر وہ اسی طرح مجارٹی کے نیچے دبے رہیں تو ان کی آنیوں کو نسنے بھی پشتائیں گی اور یہ حکومت کی طرف اگر نظر لگا کے ادھر تو وہ توکواد لگا کے بیٹھیں گے اقلیتوں والے کہ شاید وہاں سے کچھ مل جائے گا انصاف ہو جائے گا وہ نہیں ہوگا جن سب اگر بھارتی وزیراعظم نیرندر مودی کے دورے اقتدار کی بات کریں تو گزشتہ سات 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 سال جب سے وہ حکومت میں آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ مختلف قسم کے جو نقصانات ہیں اس کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ غیر یقینی صورتحال کے ساتھ دو چار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مخالف کاروائیوں کے اندر جس طرح سے فالس فلیگ اپریشن کی بات کریں سرگرمیوں کی بات کریں بیانات کی بات کریں یا اقدامات کی بات کریں اس کے اوپر بھی ہمیں اضافہ دکھائی دیتے ہیں اب جب بھارتی وزیراعظم نیرندر مودی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو خط لکھا تو اس کے بعد کچھ ہلکوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اندوستان اب پاکستان کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اس پر آپ کا کہہ رد عمل ہے یہ ایک عارضی چیز ہے یہ میرا نہیں یہ وقت کی اپنی ایک ان کی ضرورت ہے بھارت کی پاکستان تو اصدرات سے کہتا ہے یہ مذاکرات یہ وہ تو بھارت میں نہیں کرنے تھے نہیں یہ باقی چیزیں تو چھوڑ دو سی کرکٹ میری تک نہیں ہم بحال ہو سکا پھج لے دا سال مبارک صاحب جے تو یہ چیز نہیں ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس کے رویے میں ہمیشہ رواداری رہی اور یہی ایک کوشش رہی کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے اگر رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ بھارت کے رویے میں آئی ہے پاکستان کے نہیں پاکستان کا تو یہی تھا اب بھارت کے رویے میں اگر تبدیلی آئی ہے تو پھر اس خط کو اسی نظر سے دیکھیں کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے اور تبدیلی کی وجوہات اگر آپ کو پتہ لگ جائیں تو پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ کتنی لمبے وقت تک چلے گی کتنی دیرپا ہوگی کیا مسئلے حل ہوگے یا نہیں ہوگے آپ کے نزدیک رویے میں تبدیلی کی کیا وجہ ہے اس میں دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھارت کے اندر ان کے اپنے جو انٹیلیکشلز ہیں جو ان کے تنک ٹینکس ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ٹو فرنٹ وار لڑیں گے تو برباد ہو جائیں ٹھیک ہے یعنی پاکستان اور چائنہ کے ساتھ مل کے جنگ لڑنا آپ چائنہ کے خلاف اکیلے جنگ نہیں لڑ سکتے تو پاکستان بھی ساتھ شامل ہو گیا تو آپ تباہ ہو جائیں ایک یہ وقت میں دو ماس کھولنا آپ افورڈ نہیں کر سکتے پہلی چیز دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب چائنہ کے ساتھ ان کی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکلم کا ہوا تھا کہ ساتھ جی بالکل تو پھر موڈی ملے جا کے بعد چیت کر کے معاملہ حل ہو گیا پھر گوڈی گوڈی دوست اور پھر تجارت یہ وہ انویسپنٹ کام شروع ہو گیا لیکن اب موڈی باقاعدہ طور پہ یا انڈیا باقاعدہ طور پہ امریکہ کا اتحادی بن چکا ہے چائنہ کے خلاف اب وہ باتچیت کا منحلہ وہ مشکل ہوگا کیونکہ چائنہ یہ توقع کرے گا کہ اگر واقعی بھارت مخلص ہے دوستی کے لیے تو پھر اس کو کوارڈ میں جانے کی کیا ضرورت ہے سو اب کوارڈ میں یعنی کوارڈ جو امریکہ کا اتحاد ہے اس میں جانے کے بعد بھارت اب چائنہ کے سامنے کھڑا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مغربی دنیا کی مدد کے ساتھ چائنہ کے ساتھ پروپر جانگے لڑنے بھی ہوتا لڑوں گا لیکن ٹو فرنٹ نہیں سو چائنہ کے ساتھ اب کیونکہ ان کی کنفرنٹیشن بنی گئی ہے تو دوسرا محاس ٹھنڈہ کرنا ان کی ضرورت تھی ان کے اپنے لوگوں نے انٹیلیکچولز نے ان کو اڈوائز کیا اور انہوں نے اس محاس کو پاکستان کے ساتھ معاملات کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنے کا کام شروع کر دی سیکھ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اچھی سلام دعا بنا کے تو پوشش کریں گے کہ پاکستان افغانستان کے معاملے میں انڈیا کی مخالفت میں کرے ٹھیک ہے یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ آپ ان کو امن پروسس میں نہیں شامل کریں ہم یہ نہیں مانتے بلکل صحیح لیکن امریکہ نے فیلال تو کیا ہوا ہے تو اگر پاکستان مخالفت یہ چھوڑ دے تو امریکہ کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ وہ بھارت کو بھی اس سارے کھیل میں شامل کر لے صحیح اور بھارت کا مفاد یہ ہی ہے کہ وہ افغانستان میں اس کے پاؤں جمعے رہیں بلکل ٹھیک اور بالاخر وہ پاکستان کو جب چاہے یہاں سے تباہ کرتا رہے صحیح سو فیلال وہ مکاری سے پاکستان کی مخالفت ختم کرنا چاہتا ہے ٹھیک اور تیسرا جو پوسیبل تھوڑا بہت ہو سکتا وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر انتشار ہے کووڈ پھیلا ہوا ہے کسان بھی اتجاج کرنے ہیں بیروزگاری بھی بڑی ہے ایکانومی بھی خراب ہوگی ہے سو کئی چیزیں اندرونی طور پہ بھی ہیں لیکن اندرونی جو ان کے مسائل ہیں اس سے کہیں بڑھ کے یہ سٹریٹیجی ہے آپ کی انٹرنیشنل سٹیج کی جو میں نے دو باتیں مکنی ہے جی بلکہ آپ نے دو تینہ معامل جو بتائے ہیں ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ آدمی لانا چاہ رہے ہیں ہمیں بے وقوب بنا کے کہ ہم بے وقوب بن جائیں پاکستان سے یہ فائل حاصل کر لیے جائیں یہ موقع استعمال کر دیا جائے لیکن ساتھ ساتھ کشمیر کی عبادی کا طرح سب بھی بدلتے رہو اس کو یونیٹیلٹی بھی بنا دیا جگڑے کو حل کرنے کا کوئی کام نہیں کرنا ملکہ اس کو پہلے کی بھی زیادہ بگاڑنا تو یہ پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جائیں تو وہ کون سا ماضی ہے جس کو ہم نے بھولنا ہے جن سب جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے امریکہ کو بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان مخالف کاروائیاں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ افغانستان کے اندر ہندوستان کا جو ایک کردار ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب گزشتہ دنوں جو ماسکو کی اندر کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان امریکہ طالبان افغان حکومت اور چین جو تھے ان کی تو نمائندگی ہمیں وہاں پر نظر آئی قطر کی بھی نمائندگی نظر آئی اور دو سال جو پہلے ہوئی تھی کانفرنس دوہزار اٹھارہ میں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو بھارت کے دو سابق سفارتکار تھے انہوں نے غیر سرکاری سطح کی اوپر شرکت کی تھی لیکن اب دوہزار اکیس کے اندر اگر یہ ماسکو کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں روس کی طرف سے ہندوستان کو مدو نہیں کیا گیا تو کیا روس بھی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے مسئلے میں ہندوستان کو اگر انوالو کریں گے تو مسائل بڑھیں گے ہندوستان کو یہ اہم یا تعمیری کام نہیں کرے گا بلکہ مزید مشکلات پیدا کرے گا اس لیے ان کو مدو نہیں کیا گیا اس میں دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ خطے کے سارے ملک یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت یہاں پہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ مسئلہ بزاتے خود ایک مسئلے کا یہ حصے دار ہے ہم اس کو بار بار کہتے ہیں سپائلرز اور آئی دن تک رشیہ یا کسی اور ملک نے یہ نہیں کہا کہ یہ سپائلر نہیں ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان میں بھی احساس موجود ہے تو وہ سپائلر کو کیوں جو خطے کے ملک ہیں وہ لازمی بات ہے کہ یہاں امن چاہتے ہیں جب وہ امن چاہتے ہیں خلوصی لیت سے تو وہ کیوں ایسے ملک کو گسائیں جو امن نہیں چاہتا وہاں پہ سپائلر کی پوزیشن اس وجہ سے کمزور ہے جس کی وجہ سے خطے کے ملک ان کو سمجھتے ہیں مذاکرات کا حصہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک دوسری جو چیز ہے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا چائنہ اور رشیہ کے خلاف کے جنابیہ دشمنہ جو بائیڈل نے بھی پیوٹن کو کلر کہا اور رشیہ کے خلاف پڑی حرضہ سرائیہ کی جی بلکل انہوں نے اپنا سفیر بھی پھر واپس بلا لیا جی تو اب جب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ رشیہ چائنہ یہ دشمن ہے اور ان کے ساتھ دشمن والا سروق ہونا چاہیے پابندی ہم لگا رہے ہیں تو رشیہ دیکھتا ہے کہ اتحادی ہے جو یہ جو انڈو پیسک میں جو اتحاد بنا ہے قوار جس ان کہتے ہیں یہ سارے دیکھتے ہیں یہ رشیہ چائنہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ان کا اتحادی ہے بھارت تو یہ دو گلا پان تو نہیں قبول کریں کہ وہ کہے یہ اتحادی امریکہ کا ہو اور آ کے بیٹھ جائے در رشیہ کی گود میں جی سو انہوں نے اب مادے طور پر ان کو باہر رکھا ہے پروسس سے اور وہ رکھیں گے چلیں جنرل سب بہت شکریہ آپ کا جناظرین آج کا ڈیفینس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی